اسلام علیکم دوستو دوستو آپ لوگوں کو بہتو ہی معلوم ہوگا کہ اسرائیل اور فلسطین میں یوز چل رہا ہے بھینکر جنگ ہو رہا ہے جس میں فلسطینی بہت بری طریقے سے زخمی ہو رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں اور ابھی بھی چھوٹے چھوٹے بچے بوڑے بزرگ عورت اس میں شہید ہو رہے ہیں کئی سارا ویڈیو دیکھو گے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے کو بم سے ہاتھ زخمی ہو گیا پیر زخمی ہو گیا پورا بوڑی چل گیا کسی کسی کا ایک ویڈیو ایسی طریقے سے سامنے آیا کہ ایک بچے کا یہ حصہ پورا چل گیا ہو ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہا ہے جب اس کے سامنے ایک بھائی نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو وہ چھک ہو کر گیا سننے لگا وہاں کا بچہ بچہ قرآن کا دیوانہ ہم لوگ انڈیا میں بیٹھ کے تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن ہاں لیکن اتنا کر سکتے ہیں ہمارا بھی فلسطین بھائی ہیں جو نبی نے کہا کہ مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہیں ارے یہ مسلکوں کو ختم کرو میرے بھائی یہ سنی ہے یہ سیاہ ہے کوئی جب مارنے آتا یہ پوچھ کے نہیں مارتا ہے کہ تم سنی ہو سیاہ ہو وہابی ہو دیواندی ہو اہل حدیث ہو کیا ہو اس کے بعد مارنے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کلمہ پڑھنے والا کون مسلمان میں آپ سے یہی اپل کر رہا ہوں کہ فلسطین کیلئے دعا دعا کیجئے وہاں کے مسلمانوں کیلئے دعا کیجئے کس رس سے وہاں کے مسلمانوں کیلئے دعا کیجئے وہاں کے مسلمان ایسے مجاہد ہیں کہ شہید ہونے کے لئے گازہ کو چھوٹنے کے لئے تیار نہیں ہے میری جان چلے جائے گازہ میں ہی میں لیکن کہیں نہیں جاؤں گا جب اسرائیل نے ان کو دم کی تھی کہ تمہیں پلائم کر کے دوسرے جوگے چلے جاؤں تو صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ ہم وہ کہیں نہیں جائیں گے ہم وہ گازہ میں ہی رہیں ایسے مجاہدین کو سلام آپ سے ذکویشت ہے کہ آپ سے جتاں ہو سکے ان کے لئے ہر نماز میں دعا کیجئے